خالق اس باب الحوائد کے واسطے میں ان کو ایک ایک ماتمی عطا فرما بالخصوص حماد البیت سید عقیر محسن سید وسیم نکوی سید علی مہدی نکوی سید خرم نکوی سید عاطف زہدی اور جناب سبدر مقصی صاحب اور ماشاءاللہ ڈاکٹر فخر عباس کو بھی ایک اور ماتمی عطا فرما اور جس جس نے مجل چماس دعا کے لئے کہا ہے آئندہ سال ان کی گودوں میں ایک ایک ماتمی عطا فرما اور ہماری مجلس کے بانی جناب سید نکوی صاحب خالق ان کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرما اور ان کے والدین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما کن الفاظ سے شکریہ ادا کریں حماد البیت سید عقیر محسن نکوی کی طبیعت خراب ہے اس کے باوجود انہوں نے کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ ان کی بڑا ہی کرکربت ہے مالک اس کو صحت دے اور ان کا شکریہ بھی ادا پوری ٹیم کرتی ہے اور آئندہ سال ان کی گود میں حسن کے صدقے میں بے ایک خوبصورت ماتمی عطا فرما لیں ملتمس ہوں درخواست گزار ہوں حماد البیت سید عقیر محسن نکوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے جو امام حسن کی مجلس ہے امام حسن کے فضائل پڑھیں مالک آپ کو اس کے صدقے میں ابھی ابھی صحت مل جائے گی اور ابھی ابھی آپ بالکل ایسے طاقتور ہو جائیں گے کیونکہ علی تو نبیوں کا بھی مشکل خوش آئے محمد والے محمد والے انتر صلوات عبادت سمجھئے صلوات پڑھیں صلوات مجموع کافی ہیں آواز بہت کم ہیں عبادت سمجھے صلوات عبادت سمجھے صلوات عوض باللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کیلئے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبا بنتوں کے لئے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنائے جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو عبو ذر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر دین ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا دعا کروڑوں والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرشِ عذاب پر تشریف آوری کا بہترین عزتہ حرمہ بانیان کا انتظام انسرام محنت کوشش کابش خرچ خراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بارگاہِ عزتی میں شرفِ قبولیت حاصل فرمائے جتنی جائز مرادیں جتنے نیک مقاصد آپ کے ازہان میں دلوں میں کہیں بھی ہیں خالقِ کونین آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں سارے حضرات ملکی ارسا دراز سے بہت ہی اچھا رشتہ ہے اس گھر سے اس گھر کے بزرگوں سے اس گھر کے نوجوانوں سے وہ بھائی سمجھ کے بلاتے ہیں میں بھائی سمجھ کے آتا ہوں نہ وہ زاکر سمجھ کے بلاتے ہیں نہ میں بانی سمجھ کے آتا ہوں ممبر سے بیان دے رہا ہوں یہاں سے جو جھوٹ بولے اس پر اللہ ڈیریکٹ لانت کرتا ہے ممبر بہت عظیم ہے نوکری حسین کی اور بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو حسین تو قریم ہے لیکن اللہ ڈیریکٹ لانت کرتا ہے اجازت ہو تو چند فکریں پڑھنا چاہتا ہوں حالانکہ مجھے بھائیوں نے کہا تھا بس آپ آ جائیں صرف چائے پی کے چلے جائیں تب بھی ہمارے تسلی ہو جائے گی یہ ان کی محبت ہے بڑا پان ہے یقین جانی ہے انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں آپ بانی ہیں آپ بیٹھے تھوڑے دیر اس کے بعد چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اجازت دے تو پہلا فکرہ میں عرض کروں جسے توہید غور سے دیکھے اسے حسین کہتے مہتینوں حضرات کل جو محلہ شیعہ میں میں ممبر پہ کھڑا ہوں جو مجلس انہوں نے پڑی ہے ایسا لگتا تھا کسی معصوم کا وہاں آمد ہوئی ہے اور میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں اس کو خالق نظر بس سے بچائے اور امام زمانہ اس کی حفاظت فرمائے میں کچھ بھی نہیں بخاری صاحب کی محبت ہے ہمیشہ ہی بہت اچھے الفاظ سے مجھے نواز دے جسے توہید غور سے دیکھے اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں امام حسین آپ کو آباد رکھے میں میرا لباس نہ دیکھا کریں میں بہت فقیر آدمی ہوں ممبر پہ جب آتا ہوں امام زمانہ میری نیت سے واقف ہے نہ بڑائی کا کوئی دعویٰ کیا نہ کبھی کرنا ہے آپ کو کافی طویل عرصہ ہو گیا مجھے سنتے ہوئے میں نے ممبر سے کبھی کوئی ناز برداریاں نہیں کی نہ مجھے آتی ہیں اور یہاں بچہ بھی بیٹھا ہو تو وہ حسین کا مہمان ہے اور میرے لئے قابل عصہ دے ترام میں نے کبھی مجمع سے چھوٹے لہجے میں گفتگو نہ تو مناسب سمجھی اور نہ ہی کبھی کی اللہ آپ کو آباد رکھے مطلب کوئی اگر اٹھ کے چلا بھی جائے تو میں نے کبھی کچھ نہیں کہا میں پتہ نہیں کتنی عزت کرتا ہوں عزت دار کی یہ میرا مولا جانتا ہے کیونکہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے دیکھئے دنیا کسی کو نمازی کہہ کے بلاتی ہے کسی کو فرحیزگار کسی کو تحجد گزار کسی کو حاجی سا آپ اپنے مقدر کا اندازہ تو لگائیں کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے آپ کا اتنا بولنا میرے لئے عزت اللہ آپ کو آباد رکھے آپ کا اتنا بول پڑنا میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے پھر پڑھ دیتا ہے بسم اللہ جی دیکھیں اسی میں سب کچھ ہے اگر دنیا آپ کو صرف آزادار ہی کہہ دے کہ یار فلان نوجوان بہت اچھا آزادار ہے تو اس میں کیا شامل نہیں ہے کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے دنیا کہتی رہے کہتی بھی رہے گی دنیا کا اپنا مزاج ہے ہمارا اپنا مزاج ہے حسین سب کا ہے سب کا ہے کوئی یہاں سے آئے وہاں سے آئے ادھر سے آئے پیچھے سے آئے جو مجلس میں شرکت کے لئے آئے کبھی ہم نے کوئی بندہ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ بھائی اس سے پوچھنا تو کہاں سے آ رہا ہے کبھی کس نے پوچھا کہ تو کس مسلکس ہے تو نماز کیسے پڑھتا ہے تو روزہ کب کھولتا ہے کبھی نہیں پوچھا چونکہ ہمیں بھی علم ہے کہ حسین سب کا ہے یہ ہمارا بخت ہے کہ ہم صرف حسین کے ہیں اللہ آپ کو آباد رکھ حسین تجھے عزت دے سہروں پر بسم اللہ جی بولا کریں زکر میں بولنا عزت ہے بسم اللہ جی حسین سب کا ہے کوئی بھی حسین کے دروازے پہ آئے حسین اس کریم کو کہتے جس نے کبھی کسی خوخالی بھیجا ہی نہیں نیت ہو حسین سے محبت ہو نہیں محبت بھی چھوٹا لفظ ہے حسین سے عشق محبت تو باپ سے بھی ہوتی ہے ماں سے بھی ہوتی ہے بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے حسین سے عشق ہونا چاہیے اور مودت ہونی چاہیے مودت دیکھئے محبت رسول خدا سے بھی لوگوں کو تھی لیکن جو حسین کو ملے تھے انہیں محبت نہیں تھی انہیں مودت تھی رسول بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے حسین بھیجتے تھے یہ جاتے نہیں تھے یہ محبت اور مودت کا فرق ہے ویسے تو زیدی صاحب نے بھی بڑی اچھی مثال دی تھی کہ مودت کہتے ہیں جو رشتہ مچھلی کا پانی کے ساتھ جب تک پانی میں زندہ رہے رہے گی تب تک زندہ رہے گی پانی سجدہ ہوگی مر جائے گی حسین سے عشق کرو دنیا کہتی رہے گی اور کہتی رہی ہے کہ مجلس بھی کر لو ماتم بھی کر لو عزداری بھی کر لو سبیلیں بھی لگا لو لنگر بھی تقسیم ہوگا سب نے کرنا ہے ماشاءاللہ مگر لانتیں نہ بھیجا کرو تکلیف بڑی ہوتی اچھا ہانا کہ لانت سے تکلیف اسے ہونی چاہیے جہاں لانت پہنچے میں دعات کیلئے پاڑی نہیں رہا آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی دعات دے رہے میں تو حال رہ کی نہیں تکلیف تو اسے ہونی چاہیے جسے لانت ملے یا جہاں پہنچے مجھے عقیدہ چھپانا تو کبھی آیا ہی نہیں میں نے کبھی یہ دیکھ کے پڑھا ہی نہیں کہ میں کہاں پڑھنا ہوں اور یہاں کیسے پڑھنا ہے اور وہاں کیسے پڑھنا ہے وقت کے لحاظ سے اگر عقیدہ بدلتا ہو تو وہ عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہاں جو موقع دیکھ کے بدل جائے جو مسلحتاں بدل جائے وہ عقیدہ نہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ہر مقام پہ ایک ہی رہے چاہے بندہ گھر میں ہو یا سولی پہ ہو اللہ آپ کو سلامت و آباد و سادر حسین تجھے عزت دے تم جیو اور تم آباد رہو حق کی یہی بنتا ہے جیسے آپ بول پڑھے یہ میں نے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں گا شیر پڑھ رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ دلیل اچھی لگے تو بولنا ہے ورنہ سارا مجمع چھوپ رہے دکھ نہیں میرا گھر ہے میں حاضری دینے آیا ہوں کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سرعام کرو جس کا نوحہ سرعبازار کہا جاتا ہے میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں کون سا اٹھا اور کون سا نیچے رہا بسم اللہ جی اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے خیرات لے جائیں وہ ہاتھ جو ذکر کی تائید میں مرشد بلند ہوتے ہیں بے شما کس قدر کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے تھوڑی کوششیں نہیں ہوئیں اب تک چودہ صدیوں میں کہ آزاداری رکھ جائے تھوڑی کاوشیں نہیں ہوئیں ابھی تک ہو رہی ہیں اب تو خیر وہ تھک بھی چکے ہیں انہیں پتا چال گیا ہے نہ رکتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ رکیں گے نہ تھکیں گے چونکہ حسین ایسا عشق ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا جسے حسین مل گیا ہے روح میں اسے اور کیا چاہیے جس کی روح میں حسین آباد ہو اسے اور کیا چاہیے میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا میں نے ایسے ایسے ازادار دیکھے ہیں مولا کی قسم راشقات ہے ان پر میں نے بارہ بارہ گھنٹے مسلسل مجلس میں بیٹھ کے ازاداروں کو ازاداری کے لیے روتے ہوئے اور مجلس سنتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے ڈیرہ حضی خان میں ایک مومن انتقال فرما گیا ہے کچھ عرصہ ہو گیا ہے اس کو میں نے دیکھا نہیں میں نے اس کو بارہ بارہ گھنٹے مسلسل دیکھا ہے پڑھنے والا کوئی بھی ہو اس سے کیا حبار پڑھتا ہے اس کی عبادت ہی حسین ہے تو اس نے کہا جانا ہے تھوڑی کوشش ہوئی ہے کہ رک جائیں آج تک کوئی ماں تو دکھا جس نے بیٹے سے یہ کہا ہو مجلس میں دھیان سے جانا کوئی ایک شیعہ ماں دکھاؤ ہو ازادار بیٹے سے کہے بیٹا وہ کل پرسوں حادثہ ہو گیا ہے دھیان سے جانا ہے قربانی بنا کے بھیجتی ہے قربانیت تیار کر کے ماں بھیجتی ہیں کہ اگر حسین پہ شہید ہو جائے گا تو اس سے بڑا کیا مقام ہے یہ میں نے جڑے ہوئے ہاتھ شیر پڑھنا چاہتا ہوں مجھے ٹیلی فون ایچ اقوال سے یہ حالات ٹھیک نہیں آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو سیکیورٹی ریس کہنا آئیے گا میں پہنچ گیا بیٹا وہاں پہ مجھے کہنے لگے جی جی آپ کو ڈر لگتا ہی نہیں فون بھی کیا تھا میں نے کہا ممبر پہ جواب دوں گا میں نے یہ تیسرا شیر جو پڑھنا ہو یہی شیر پڑھا مولا کی قسم کوئی ہاتھ نہیں تو دنیچے رہے میں نے کہا کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے اس کے دشمن پہ تبرنا بھی سرعام کرو جس کا نوحہ سر بازار بازار کہا جاتا ہے میں نے کہا ڈر نہ کل لگتا تھا نہ آج لگتا ہے نہ کل لگے گا جواب یہ ہے ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے امام سین آپ کا آباد ہے یہ ایسے بولنا چاہیے خون کی دھار تلوار کہا جاتا ہے بے شمار ضرب بے شمار ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو اللہ نے قرآن میں جھوٹوں پہ لانت کی ہے ایسے ہی ہے نا جی لانت اللہ الالقاذبین بڑا ڈھونڈا وہ جھوٹے کون سے ہیں وہ جھوٹے کون ہیں جنہیں پہ اللہ لانت کر رہا ہے آؤ میں شیر پڑتا ہوں آپ خود سمجھ جائیں گے اس شیر پہ جو نہ بولا میں سمجھ گا اس کا دھیان ذکر کی جانب نہیں تھا وہ کچھ اور سوچ رہا تھا کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے کر کے اقرارِ ولایت جو مکرجہِ عقیل اس کو منکر نہیں خددار کہا جاتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام بولتی زبانوں کو سلام مولا جوانی اور سلامت رکھیں آپ جیئے آپ آباد اور شاد رہیں جیتے رہے میرا بیٹا مولا تیری زندگی کر کر کے اقرارِ ولایت جو مکرجہِ عقیل اس کو منکر نہیں عشق کرو اس گھر سے سب کچھ لٹا کے بھی عقیدہ بچ جائے تو سمجھو بچ گئی ہر چیز قابر میں عقیدہ کام آئے گا مرنا نہیں ہے ہم نے معافی چاہتا ہو مرتا وہ ہے جو علی کا دشمن ہو مولا آپ کو آباد رکھیں یقین جانی ہے ہم نے نہیں مرنا منتقل ہونا ہے اللہ آباد اور شاد رکھے زندگی ہو تمہاری زندگی ہو انتقال ہوتا ہے عارضی زندگی سے عبدی زندگی کی طرف جی زیدی صاحب قبلہ سے کسی نے کہا جی نا مرنے کی کوئی دلیل تو دیں برجستہ جواب دیتے تھے فرمایا ہم نا مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ امام حسین آپ کو آباد رکھیں آپ جیسے بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی میں راضی ہوں ہم نا مرنے والوں پر مریں پھر بھی مر جائیں مولا آپ کو آباد رکھیں ہم نے نہیں مرنا ہم نے انتقال کرنا ہے بیوکوف سے بیوکوف انسان بھی ہونا جی وہ اسے جسے مرا ہوا سمجھے گا اسے شانے ہلا کے کہے گا اسماع فہم یہ ہماری فقہ کا حصہ ہے یہ آلہ محمد نے ہمیں درس دیا ہے کہ جو منتقل ہو رہا ہے اسے بتا دینا تاکہ اسے بتا جا جائے تم اسے مردہ سمجھ ہی نہیں رہے جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے اللہ آپ کو آباد و شادر کیسے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے اسماع فہم سب سے زیادہ جس فکرے سے دھرائے جاتا ہے مسلمانوں کو وہ فکرہ دھرائے رہا ہوں چہرے پڑھ لوں گا کہ کس نے میری تعاید کی سب سے زیادہ جو فکرہ دھرانے کے لیے بولا جاتا ہے وہ ہے قبر میں بڑا اندھیرہ ہوگا اندھیرہ ہوگا ہوگا قبر میں ہاں ہوگا پھلکل ہوگا ہم بھی مانتے ہیں مگر ان کے لیے جن کے لیے قبر ہوگی گھر جا کے تو داد دو گے چلو یہاں نہ دینا روز جو پڑھ لیا آپ میں گھر جا کے اللہ آپ کو آباد رکھے نعرہ تکفیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری پوری تاکہ سے حیدری یا الی یا الی یا الی یا الی مولدی تکیس کے امان بچھو جیسھ مرد آباد مرد آباد بے شمار جس رنگ میں ہیں جس شکل میں ہیں جس میں باز ہوں قابر میں بڑا اندھیرہ ہوگا بھئی ہوگا ہم مانتے ہیں مگر ہوگا قابر میں جن کے لئے قابر زیارت گاہ امیر المومنین ہے تھوڑا پیچھے رہ گیا میں جلدی پڑ گیا دیکھئے اگر قابر میں اور زیارت گاہ امیر المومنین میں فرقی نہیں جانتا کوئی تو اس کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے جی چونکہ مولا کا فرمان ہے کہ ہر مرنے والے کو میں نظر آؤں گا ایسے ہی ہے نا جی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ذائقہ یا کڑوا ہوتا ہے یا میتھا ہوتا ہے ہر فکر میں حکمت تو ہوتی ہے نا ذائقہ چکھنا ہے اب جو علی سے عشق کرتا ہے اس کے لئے موت کا ذائقہ اور ہے جو دشمن ہے اس کے لئے ذائقہ اور ہے اللہ آباد شاہد ہے جیتے رہے ہیں آباد رہے ہیں ہمارے لئے قابر زیارت گاہ امیر المومنین مجھے کسی صاحب نے کہا جی آپ کے بھی تو علم میں ہے کندھیرہ ہوگا میں نے کہا جی ہوگا لیکن آپ کی مجالس میں زیادہ کہا نہیں جاتا میں نے کہا جی ہم ترتے نہیں ہیں کہنا لگا جی کیوں نہیں ڈرتے میں نے کہا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلام کریں مولا بولتی زبانوں کو اپنی امار میں رکھیں ذکر میں بولنا عزت ہے جب آپ بولتے ہیں آپ ذاکر کی عزت کیلئے نہیں بول رہے ہوتے ہیں ذکر کی عزت کے لئے بول رہے ہوتے ہیں جو ذکر کی عزت سے واقف ہو آپ کے لئے چار سطریں پڑھتا ہوں یہ خیال سب سے پہلے آل محمد نے مجھے اطاق کیا تھا بڑا غور کیا کہ حملہ منتقل ہونا ہے کابر میں پھر اٹھنا ہے پھر مولا کی زیارت ہونی ہے اٹھے گا وہی جسے سانس نصیب ہوگی وہاں پہ سنیے گا جسے سانس دوبارہ ملے گی اٹھنا تو اس ہی نے اب جو نہ سمجھے اس کا مقدر ہے میں نے کہا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہم اندھیرے سے کیوں نہیں درتے کابر میں اندھیرہ ہوگا ہم بھی مانتے ہیں ڈرتے کیوں نہیں جب سے پہنا ہے جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد مطمئن کر دیا آپ نے حالانکہ میری طبیعت بھی ناساس تھی لیکن آپ کا تعاون قابل رشک جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد جن کا عقیدہ عرش پہ ہے نا وہ در سر اٹھا کے دیکھئے گا مجھے ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد سانس پھر سے روا دوا ہے میری موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد اللہ تمہیں آباد رکھے حسین تمہیں عزت اعطا فرم یالی یالی بسم اللہ دینوں کرو مولا آپ کو آباد اشاد رکھے امام حسین گھروں کی حفاظت جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد آپ کے پاس سامان ہی اتنا ہے اتنا سامان آپ کے پاس ہے جو کسی قوم کے پاس نہیں برکت کے لیے حدیث کسا آپ کے پاس ہے رحمت کے لیے تسبیع زہرہ آپ کے پاس ہے امراض کے لیے خاک شفا آپ کے پاس ہے بخشش کے لیے کفن کربلا آپ کے پاس ہے حد ہو گئی مشکل کے لیے مشکل کشا آپ کے پاس ہے اللہ آپ کو آباد اشاد رکھے جیتے رو مولا چہروں کی رونک کو سلامت رکھے جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد سانس پھر سے روان دوان ہے میری موت کیا مر گئی ہے تقریباً چہرے ایسے ہیں جو دیکھے بھالے ہیں ماتمیوں کا اور ازاداروں کا مجمع ہے چار سطنے بلال کازمی صاحب کی پڑھتا ہوں جو مجھے اپنی پوری شائری سے زیادہ پیاری ہیں یہ خیال سب سے پہلے بادشاہوں نے اسے عطا کیا مولا اسے دیر تک سلامت رکھے اس کا آجر بھی بلال کازمی صاحب تک پہنچے میں صرف دہر آ رہا ہوں یہ خیال لکھے انہوں نے کلمی توڑ دیا اس سے پہلے نہ یہ خیال لکھا گیا تھا ایک توضیح انہوں نے پیائے پیش کر دی یقین جانئے کب سے ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اس کی کیا توضیح ہوگی انہوں نے لکھا کہ راہ مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی توفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں راہ مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں اب تک جو نہیں بولا کوئی دکھ نہیں دیا کوئی چھکوا نہیں کیا میں نے کوئی شکایت نہیں کی جو چوتھے مصرے پہ آب چپ رہا یا اس کا ہاتھ نیچے رہا میں سمجھوں گا شاید اس کا دھیان سکر کی جانب نہیں تھا یا اسے شیر پسند نہیں آیا یا اسے دل نے نہیں کہا کہ یہاں بولنا ہے راہ مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی توفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بندے کا فن کھول دیے اس لیے بندے کا فن کھول دی ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد بسم اللہ جی بسم اللہ جی میں نے کہا جی کب سے سوچ رہے تھے اور انہوں نے دو مسلم تو جی پیش کر جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی ماتم کے لیے چھوٹ جی بندے کا فن سوچ رہا ہے زہرا کو جس نے حسین کا پرسا دیا بسم اللہ جی 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 مولا آپ کا آباد اشار اجڑے ہی اس انداز سے ہیں واہ بھئی دل میں ازداری ہونا جی دل میں تو پھر بے ساختہ ہائے نکلتی اس لئے معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کا آنسو نہ بھی آئے مجلس میں تو ہم پھر بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں سائل نے پوچھا مولا پھر کیوں دعا کرتے ہیں کہا یہ سوچ کے کرتے ہیں جتنی دیر بیٹھا ہوگا سوچتا تو رہا ہوگا اتنے بڑے گھر کو لوٹا کیوں گیا تھا بہت قبولیت ہے بہت زیادہ روحانیت ہے جھولیاں پھیلا کے دو فکریں سنیے گا زیادہ طویل مسائب نہیں پڑھ سکوں گا معافی چاہتا ہوں بھائیوں سے یقین جانیے اتنا ہی پڑھنا تھا بلکہ زیادہ پڑھ گیا ہوں امام سن آپ کو دیر تک سلامت رکھے زنجیر تب اترے جب ترونجہ میں سے تین بچ گئے تھے حکم کریں بسم اللہ کس کی نہیں وہ آخری زاکر کا حق ہوتا ہے وہ تو آخری زاکر کا حق ہوتا ہے اچھا میں کوشش کرتا ہوں میں دو چار لفظ جو سوچ کے ہیں وہ پڑھ لوں اگر آپ کو اچھا لگے تو گریہ کر لیجئے گا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہوگا کوئی تو بیٹھا ہوگا لازمی یہاں پہ کافی اہل سنت بھائی بیٹھے ہوں گے کافی بیٹھے ہوں گے نا جی یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ یہ کوئی گھر نہیں جس میں پردہ دار نہ ہوں مجھے بتاؤ کیا آپ بھی ہمیں رونے کا حق نہیں اگر کسی اہل سنت بھائی کو سمجھ نہ آتی ہو تو گھر میں کبھی تجربہ کرے اپنی بیٹی سے ہی کہہ دے بیٹا ذرا ہاتھ پیچھے باندھ کر نماز پڑھ کے تو دکھا یہ حضر داری ہے یہ مجلس ہے یہ ہاتھ یوں بندے ہوئے ہوں تو کیا نماز پڑھنا آسان ہے فکرہ کہتے ہوئے میں نے کلیجہ کٹ رہا ہے اگر چھپاؤں گا تو مجرم بن جاؤں گا امام زمانہ کا اگر ناراض نہ ہو تو پڑھ دیتا ہوں سجدہ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے سجدے سے اٹھا بھی ہاتھوں کے ذریعے جاتا ہے ایک سال علی کی بیٹی نے کتنی مشکل نماز پڑھ دیتا ہے عزمت نماز سوچئے گا یہاں سے کہ ایک سال علی کی بیٹی نے کتنی مشکل سے جملون نے کہا نا کہ حسین کا ایک بیٹا بچ گیا ہے اسے قاتل کر دو جلال آگیا علی کی علی بیٹی کو جلال آگیا دربار میں وہ خطبہ دیا کہ سکتا چھا گیا ایک انگریز مورخ نے لکھا اس نے خطابت پر بڑی کتابیں لکھی اس نے کہا خطیب کے لیے اچھا خطبہ دینے کے لیے چھے شرطوں کا ہونا لازمی ہے پہلی شرط یہ ہے وہ کسی جسمانی تقریف میں نہ ہو بسم اللہ جو اس کو پیاس نہ لگی ہوئی ہو میں کیسے پڑھوں میں سیدوں اشارہ کر دیتا ہوں دوسرا فکرہ جو اس نے لکھا یہاں میرا کلیجہ کٹ گیا میں بڑا رویا اس نے کہا جسمانی تقریف میں مبتلا نہ ہو دوسری شرط ہے کہ روحانی تقریف میں نہ ہو یعنی اگر کوئی خطیب ہو اور کچھ عرصہ پہلے اس کا بھائی قتل ہو گیا ہو تو اس کے لیے تقریر کرنا مشکل ہے مشکل ہو جاتا ہے بس رہا تب ہوا جب سب کچھ لوٹ گیا میں یہ جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں جس جو شیعہ سنیتے تشریف فرماؤ جس کے دل میں جو دعا ہے نا جی کیونکہ ہر آنکھ نم ہو گئی ہے مجھے اندازہ ہو گیا ہے مولا تمہاری تمام جائز مراد ہے پوری فرماؤں اگر کوئی کسی بھی تکلیف میں یا مشکل میں گرفتار ہے مولا اس کی مشکلہ آسان فرمائے میں نے بڑا سوچا کہ بھائی نے بہن کی رسیاں کیوں نہ اتھاری معافی چاہتا ہوں مجھے قسم ہے غریب کی غربت کی پیاس اور سفر کی وجہ سے زندان کی گرمی کی وجہ سے بی بی سکینہ کی گلے کی رسی اتنی اندر تک چلی گئی تھی فکریں دو پڑھنے ہیں زیادہ نہیں پڑھنا مولا کی قسم زیادہ پڑھنی جا رہا ہے اس لیے زیادہ پڑھتا بھی نہیں اجازت دے تو دو فکریں پڑھو رہائی مل گئی ہے امام سجاد کو ملعون نے بلوا کے کہا تیری قید رہا ہے امام زمانہ امام سجاد جو اس وقت امام زمانہ تھے انہیں نے کہا پہلے میں پھوپی سے پوچھ لوں امامت دیکھی ہے جس نے بچائی ہے پھر امامت کا تعلق بھی دیکھے شریکت الہسین سے کہا میں پہلے پھوپی سے پوچھ لوں جب بتایا نا علی کی بیٹی کو امام ظالم کہتا ہے کہہ دیری ہاں ہے تڑپ گئے علی کی بیٹی فرمایا پھر میری کچھ شرطیں ہیں ہائے ہائے شرطیں یہ ہیں پہلے ہمیں شہدہ کے سر دے پھر ہمیں لوٹا ہوا اسباب دے پھر ایک خالی مکان دے میں بھائے کو جی بھر کر رونا چاہتی ہوں مولا تیری زندگی کرے امام حسین تجھے آباد رکھے اب فکرہ پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے میں ڈر رہا ہوں فکرہ پڑھتے ہوئے جب امام سجاد نے کہا رہا میری پھپی کہتی ہے چاند شرطیں ہیں کیا شرطیں ہیں شہدہ کے سر اور جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس کر سن لو تو تمہاری مرضی ہے مسلح پہ رونے کے لیے کافی ہے ملون کہتا ہے سر تو دے دوں گا مال کیسے دوں سینتیس ملکوں کی فوج نے لوٹا معافی چاہتا ہوں بس جو بھی سامان بچ گیا تھا وہی ملا سید ہوں پردہ ڈال کی پڑھ رہا ہوں پہلے شہدہ کے سارے بی بیوں نے ماتم کیا پڑھ دوں فکرہ سیدہ مجھے معافی دینا پھر وہ چادریں آئیں جن پر آیتیں بھی ملفوظ ہو کے اترتی تھی نوکر ہاں نوکر اب یہ فکرہ ہے جو میں جس کے لیے پوری محنت کر کے آیا ہوں بی بی زینب آلی آنے گچھڑی کھولی چادر نکالی تڑپ کے فرمایا امہ فروا یہ آپ کی چادر ہے معافی چاہتا ہوں سادات بی بی لیلہ کو چادر دی بہن کو چادر دی معافی دی جیے گا ساری چادریں تقسیم ہو گئیں ایک چھوٹی چادر بچ گئی تڑپ کے کہا سجاد جی امہ پہچان یہ چادر کس کی جسے کفر نہیں ملا تھا بی بی سکینہ مولا تیری زندگی کرے یاد جملے دو پڑھنے زیادہ نہیں پڑھنا ماحول بن گیا ہے آنکھیں نم ہو گئی ہیں گریہ بلند ہو گیا مولا قبول کرے اجازت دے تو دو فکریں پڑھوں بس ترونجہ میں سے تین محمل بچا کے حسین کا تھکا ہوا بیٹا سال کے بعد باپ کی قبر پہ آیا میرا پڑھ دینا آسان تیرا سن لینا آسان غریب سے غریب بہن ہو چالیس دن بعد چہلم مناتی ہے پہلی بہن ہے علی کی بیٹی جس نے سال کے بعد بھائی کا چہلم کیا تو رو یا نہ رو تیری مرضی ہے میں نے یہی پڑھا ہے ترونجہ میں سے تین محمل کہاں آکے رکا کربلا کی سرحد پہ وہاں پہ کون ملا ایک نابینہ صحابی جابر بن عبداللہ انساری یہ رہنے والے مدینے کے تھے یہ جدی پشتی مدینے کے رہنے والے تھے مجھے قرآن کے تیس سپاروں کی قسم انہوں نے تب مدینہ چھوڑ دیا تھا جب کبر نبی کے سامنے محمد کی بیٹی کو مارا گیا انہوں نے تب مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا جب کبر مصطفیٰ کے سامنے محمد کی بیٹی کو بے دردی سے مارا گیا یہ یمن چلے گئے تھے یمن سے سال میں ایک مرتبہ آتے تھے قبر نبی کی زیارت کر کے واپس سے لے جاتے تھے ایک مرتبہ جب آئے تو پوچھا مدینہ بہت ویران ہے کہ مدینہ کے سردار جا چکے ہیں معافی چاہتا ہوں یہ تب سے سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچے کربلا پہنچ کے انہوں نے یہ پہلے ظاہر ہیں کربلا کے امام حسن کی قبر کے اور مجاور بھی ہیں قبر شبیر کی غازی کے قبر پہ آگا پہلا فکرہ جابر نے کہا مولا تو چلالیوں والا ہے کوئی حکم ہوتا میں حاضر ہوں میں نے اب یہی رہنا ہے اور میرا کوئی مقام نہیں میں نے کہیں نہیں جانا موت بھی مجھے یہی آئے آوازی پھر جابر ایک کام کرنا یہ نگری ہے ہماری بڑی مقدس یہ ہے علی اکبر کی جاگیر اگر کوئی سوار آئے نا تو اسے کہنا کہ یا تو پیدل چل کے جا بسم اللہ مولا آپ کو آباد رکھے یا پھر تھوڑا دور سے گزر کے اور راستہ اختیار کا اب کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں دو فکریں پڑھنے در رہا ہوں کلیجہ میرا بھی کام پر آئے میں بھی سید ہوں آنکھیں میری بھی نام ہیں آپ کے بھی نام ہیں ترونجہ میں سے تین محمل بچا کے حسین کا زخمی بیٹا پہنچا عطیمہ اس کا غلام تھا جابر کا اس نے کہا کوئی سوار آئے ہیں کہتا ہے مجھے آگے لے چل قریب پہنچا کہتا ہے سوار تجھے معلوم نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں یہاں بادشاہ ہیں جو سو رہے ہیں بڑا بادشاہ کچھ نہیں کہتا بسم اللہ جی منو کر لیکن جو چھوٹا بادشاہ ہے اس کا حکم ہے کہ یہاں امیر ہو یا غریب وہ بیدل چل کے جائے بسم اللہ جی نو کر فکریں ممہ صاحب کام پڑھنا پھر پوچھا امام سجاد نے کس کا حکم ہے کہا چھوٹے بادشاہ کا محمل سے آواز آئی بارِ الہا تیرا شکر ہے جب گئی تھی تب غریب تھے اب بادشاہ ہو گئے ہیں تیری زندگی ہو مولا تجھے سلامت رکھ گیا مولا کوئی خواب نہ دے جب گئی تھی تب غریب تھے اب بادشاہ بن گئے اس سے پھر پوچھ کس کا حکم ہے کہ حضرتِ عباس کا حکم ہے بی بی تڑپ گئی آوازِ سجاد بیٹھا ہے اس سے کہے ایک مرتبہ پھر نام بتائے در گیا جابر بن عبداللہ انسان در گیا لہجے تھوڑے سے جب امام سجاد کا لہجہ دیکھا نا تو ظاہر ہے امامت کو سلام کرنے والا امامت کی خوشبو بھی جان لیتا ہے لہجہ بھی جان لیتا ہے کہتا ہے قیدی تُو عام نہیں لگتا تُو دکھی بڑا لگتا ہے اور مجھے میرے غلام نے بتایا تیری آنکھوں سے خون جاری ہے تُو تھکا ہوا لگتا ہے لیکن میں کیا کروں میرے بادشاہ کا حکم ہے آواز ہے بادشاہ نے تجھے یہ نہیں بتایا تھا اگر کوئی تین محمل لے کے آئے باتن کرنا تو دیکھنا میرے طرف دو جملے پڑھنا ہوں مولا کی قسم مر جانا ہے زندگی فنہ ہے پتہ نہیں کہا خاتم ہو جائے مرشد فکرہ سنیے گا کہاں آپ گیا چابر بن عبداللان سا میرے مولا سجاد آت قدموں پہ ہاتھ رکھیں چہلم کی پہلی مجلس امام سجاد نے پڑھی جابر بن عبداللہ انساری نے سنی کیسے پڑھی امام سجاد بتاتے گئے یہاں اکبر کو برچھی لگی تھی یہاں کاسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے یہاں میرے چچا کے بازو تھے جب جابر بہت رو چکا کہا جابر اب ایک طرف ہو جا قبروں کی جو وارث ہیں وہ قبروں پہ آنا چاہتی اب سر اٹھا اور دیکھ مجھے غازی کے علم کی قسم اجڑی ہوئی بہنیں اتری زخمی امام کو ساتھ لے کے میں نے یہی پڑا ہے بی بی آلیہ حسین کی قبر پہ آئی پھر فوراں حضرت عباس کی قبر پہ آئی امام سجاد آئے بابا کی قبر پہ آلیہ بی بی آئی عباس کی قبر پہ ایک فکرہ امام سجاد نے کہا ایک فکرہ بی بی زینب نے کہا اللہ کے عرش میں زلزلہ آیا جو امام سجاد نے فکرہ کہا ہو سکتا اس کے آگے میں نہ پڑھ پاؤں امام سجاد روک کہتے ہیں بابا اگر میری غریبی دیکھنی ہے تو ایک لمحے کے لیے قبر سے باہر آن میں تیری تین بہنیں لے کے گیا تھا میں پتھروں کی بارش سے تینوں بچا کے لے آیا ہوں اپنی ایک لے کے گیا تھا شام کے زندان میں دفعن کر کے آ رہا ہوں حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ صرف ایک لمحہ سیاد فکرے کی اجازت دے میں فکرہ پڑھ دوں یہ ممبر ہے مدیس کی قسم کہا بابا تیری تین بہنیں لے کے گیا تھا تینوں میں لے کے آئے اپنی ایک لے کے گیا تھا جسے چھوڑا ہے ایک فکرہ یا جس نے سکینہ کو تماچہ مارا اس نے صرف یہی کہا بلا باز کو کہاں ہے غازی کہاں ہے باز کہاں ہے باز روتیاں کو سدھو